بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر شروع کریں گے 8.8 یہ پیج 161 پہ ہے دو قویسٹن ہے قویسٹن نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ اگر ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہو میں اسے سائٹ میں بناتا ہوں تاکہ میرے پاس جگہ زیادہ سٹیپس وغیرہ لکھنے کے لئے یہاں اسے ہیدھر کر کے بنا دیتا ہوں یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں اے کہہ لیتا ہوں اس کو بی کہہ لیتا ہوں اس کو سی کہہ لیتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اینگل ٹھرٹی ڈگری کا ہو فرض کرے کے میں کہتا ہوں کہ یہ اینگل ٹھرٹی ڈگری کا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اینگل ٹھرٹی ڈگری کا ہو تو اس کے جو سامنے والی سائٹ ہے یعنی کہ بی سی سائٹ یہ ڈبل ہوگی ساری ہاف ہوگی اے سی کا اس کا جو وطر ہے یہ سائٹ اس کی ہاف ہوگی تو گیون کیا آپ کے پاس کہ ٹرائنگل اے بی سی ہے جس میں اینگل اے بی سی نائنٹی ڈگری کا اور میرمینٹ آف اینگل اے تھرٹی ڈگری کی ہے اور آپ نے پروو یہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو اینگل ہے ساری سائٹ ہے نا جو بی سی ہے اس کی لیندھ عادی ہے کس کی اے سی کی یہ لیندھ اس لیندھ کی عادی ہے دوسرا طرح میں اے سی لیندھ جو ہے وہ بی سی کا دگنا ہے اچھا یہ آپ نے پروو کرنا ہے اچھا سٹیپس ہوتے ہیں نا بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ سٹیپس بیسیکلی آپ کو اپرووچ بتاتے ہیں اب بی سی لیندھ کو میں نے اس لیندھ سے کمپیر کرنا اب ایسے تو مجھے سامنیاری میں کیا کروں کوئی لیکن کسی طرح اگر میں اس لیندھ کو اس پر اوپر پروجیکٹ کروں یہ سمجھے کہ یہ ایک سوئی ہے اس سوئی کو میں ایسے گھما کے ایسے کر کے اس کی اوپر لے آؤں یہ سوئی کا سرہ یہاں پر آجائے فرض کریں تو کیا ہوگا کہ یہ ایک نیا پوائنٹ آجائے گا دی میں نے کیا کیا کہ ایک گھڑی ہے اس کا یہ سینٹر ہے تو یہ ایک طرح کی سوئی ہے اس کو میں گھما کے اس کی اوپر لے آؤں یہ پوائنٹ ڈی آگیا اب میری یہ لیندھ اس لیندھ کی ایکوال ہوگی جب میں آگے بات کروں گا یہ آپ کو سمجھ آگے میں نے کیا کیا تو اب کیا ہوگا کہ میرے پاس اس کے اوپر کمپیرزن کرنے کے لیے میں نے کمپیر بی سی کو اے سی سے کرنا نا تو بی سی کو میں گھما کے اس کی اوپر پروجیکٹ کر لیا ہے کہ اس کی اوپر لے آئے ہوں تو آپ دیکھنا ہے ایک ہی لائن کے اوپر اے سی بھی ہے اور ڈی سی بھی ہے اور ڈی سی ایکچولی بی سی کے برابر ہے تو اب اس کے اوپر میرے لیے کمپیر کرنا آسان ہو جاتا اب آپ کے اوپر اب ہم بی سی کو تھوڑی در کے لیے چھوڑیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اے سی جو ہے وہ دگنا ہے ڈی سی کا دگنا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ڈی سی کی لیندھ ہے وہ اے ڈی کی بھی لیندھ ہو تب ہی تو اے سی دگنا ہوگا نا کہ یہ لیندھ اور یہ لیندھ برابر ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اے سی دگنا ہوگا ڈی سی سے یا اے سی دگنا ہوگا اے ڈی سے اور ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو ڈی سی ہے وہ بی سی کے برابر ہے تو اگر ہم اے سی کو ڈی سی کا دگنا ثابت کر دیں تو ہم پروف کر دیں گے کہ اے سی دگنی ہے بی سی سے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا سٹیپس ہمارے یہ ہوں گے کہ ڈراؤ ڈی 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 اب دیکھیں جب ایک بڑی ٹرائنگل جس کے بارے میں اے بی سی کے بارے میں بات کرنی تھی ہمارے پاس دو ٹرائنگل آ گئیں اب مجھے کیا کرنا ہے کہ کسی طرح اگر میں یہ ثابت کر دوں دو ٹرائنگل سو کمپر کر کر کسی طرح میں یہ ثابت کر دوں بھائی کہ یہ تو میں نے کہہ دیا کہ برابر ہے ڈی سی بی سی کے برابر ہے اب ان بڑی اب اس اے بی دی ٹرائنگل ایک بی ڈی سی ٹرائنگل ہے ایک ای بی سی ہے ان سب کے میں کسی طرح ثابت کر دوں ملا کے کہ یہ سائیڈ اس سائیڈ کے برابر ہے اور یہ اس کے برابر ہے ہی ہے تو پھر یہ اے سی دگنا ہو جائے گا ڈی سی کا دوسرا لب میں اے سی دگنا ہو جائے گا بی سی کا جو کہ ہم نے پروف کرنا کلیر یہ ہماری اپروچ ہے اب ان دو ٹرائنگلز کو کمپیر اگر میں کرنا چاہوں اس کو اور اس کو تو ان میں دیکھیں کہ صرف ایک سائیڈ ہی کامن ہے باقی یہ اینگل تھرٹی کا ہے مجھے نہیں پتا یہ اینگل کیا ہے تھرٹی کا ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ یہ جو اینگل ہے یہ بائسیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس لائن سے ہمیں کنفارم نہیں ہے ہو سکتا ہو رہا لیکن ہمیں کنفارم نہیں ہے اسی طرح یہ اینگل نائنٹی کے ہمیں نہیں پتا یہ ہے کہ نہیں ہے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں trade کرتے ہیں کہ angles نکالنے کی اس angle کی کیا value اس کی کیا value ہے اس طرح کر کے تو فرس کریں کہ ہم اس angle کو label کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کو بھی label کرتے ہیں اور اسی طرح اس angle کو بھی label کر رہتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ angle 1 ہے اس کو 2 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی one 2 ہو گیا اس کو میں 3 کہہ دیتا ہوں اس کو میں 4 کہہ دیتا ہوں آچھا یہ انگل کیا ہوگا سی یہ انگل آپ کا یہ 30 کہہ اور اے بی سی ٹرائنگل میں ان ٹرائنگل اے بی سی اس میں دیکھیں انگل اے 30 کہہ انگل بی 90 کہہ انگل اے 30 ڈگریز انگل بی 90 کہہ یہ دونوں کی چیزیں گیون ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انگل سی 60 ڈگریز تو یہ انگل ہے 60 ڈگریز اب انگل سی 60 ڈگری اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیند اس لیند کی ایکول ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو اپوزٹ انگلز ہیں وہ برابر ہوں گے ان ٹرائنگل اے بی سی دی اینگل وان اینگل ٹو کا کانگروینٹ ہے ٹھیک ہے اپوزٹ انگلز اپوزٹ انگلز اپوزٹ انگلز آف کانگروینٹ سائیڈز اینگل وان اینگل ٹو کے ایکول ہے نا آپ کو ریزن اس کی پاتا ہے کہ ڈی سی اور بی سی برابر ہیں تو یہ اینگل اس اینگل کے ایکول ہے اس کا کیا مطلب نکلا ہے کہ اگر اینگل سی سکسٹی ڈگری کا ہے تو اینگل وان اور ٹو کا مجموع اوکے میں اس رفتہاتا ہوں کہ اینگل وان پلاس اینگل ٹو کیا ہوگا وان ایٹی ڈگریز مائنس سکسٹی ڈگریز ٹرائنگل کا سام تو وان ایٹی ہے نا اس میں سے یہ سکسٹی نکل گیا تو وان اور ٹو کے آئیں گے برابر وان ٹوانٹی ڈگریز اب وان اور ٹو برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اینگل وان اس ایکول ٹو اینگل ٹو اب میرمنٹ سوری لکھیں اس ایکول ٹو سکسٹی ڈگری کیونکہ وان اور ٹو کانگروینٹ ہے تو بھائی یہ بھی اینگل سکسٹی کا آگیا یہ بھی اینگل سکسٹی کا آگیا تینوں اینگل سکسٹی کے آگے آپ دیکھیں اب میں اوپر والے ٹرائنگل سے اینگل دیکھتا ہوں مجھ سے کہہ نکل سکتے ہیں ان ٹرائنگل اے بی ڈی اس میں کیا ہوگا کہ اینگل تھری کیا ہوگا ان گل تھری ہوگا کہ دیکھیں اگر یہ آگیا فار کیا ہوگا 4 کیا ہوگا یہ 120 آ گیا بلکہ مجھے ایسے لکھنا چاہیے 180 total ہوتا ہے sorry مٹا کے دوارہ کرتا ہوں 180 degrees minus یہ angle اور یہ angle minus 30 minus 120 تو یہ کیا بچاؤ کے پاس sorry 180 میں سے 30 اور 120 نکالنا ہے 180 میں سے یہ angle نکالنا ہے اور یہ angle نکالنا ہے یہ angle آپ کے پاس 120 degrees کا آگیا ٹھیک ہے تو 120 یہ 150 یہ 30 degrees کا آگیا تو angle یہ بھی 30 degrees کا اب آپ کے پاس سارے کے سارے angles آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور sorry angle 4 کے بارے میں آپ directly بھی کہہ سکتے تھے کہ بھی angle 4 جائے وہ 2 پلس 4 کا سام ہے اور 2 پلس 4 90 ہے اور 260 ہے تو یہ 30 ہی ہوگا بارال اس طرح بھی آپ کر سکتے تھے ابھی تو آپ نے ابھی تک سارے angles نکال لیں اب بات کو ایک ڈیفرنٹ ترم دیتے ہیں اب آپ نے ultimately تو سائیڈوں کی وہ compare کرنا نا تو جب آپ نے اس triangle کے سارے angles 60 60 کر لیے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان triangle بی ڈی سی اب چونکہ سارے angles 60 کے ہیں تو کیا ہوگا کہ measurement of bc کیا ہوگی congruent ہوں گی measurement of bd جو کہ congruent ہوں گی measurement of dc کے یعنی کہ یہ length برابر ہے اس length کے جو کہ برابر ہے اس length کے ٹھیک ہے اب اس سے مجھے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو triangle اے بی سی اس کی ایک سائیڈ کے بارے میں مجھے مجھے کچھ information مل گئی ہے اب میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں آپ نے overall result لانے کے لئے ٹھیک ہے اب یہ جب آپ نے نکال لیا ہے اب آپ ان triangle اے بی ڈی کی بات کریں کیونکہ اس سائیڈ کے بارے میں تو ہم نے پتا چال چکے اب اس سائیڈ کو دیکھنا نا اور اس سائیڈ کو ہم نے compare کے کہ اس کے ساتھ کیا ratio ہے اور یہ جو سائیڈ ہے اس کے برابر ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس سائیڈ کو اس سائیڈ کے برابر ثابت کر دوں تو میرا مسئلہ حال ہو گیا بس اتنا ہی کام تھا اب triangle اے بی ڈی میں کیا دیکھیں کہ یہ angle اے تھرٹیک ہے فور بھی تھرٹیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا ان کی جو سائیڈیں ہیں اپوزٹ وہ congruent ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 30 کے اپوزٹ یہ آتا ہے اور 4 کے اپوزٹ یہ آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی ڈی congruent ہوگی اے ڈی کے کہ measurement of بی ڈی congruent ہوگی measurement of اے ڈی کے reason being opposite angles are equal اور bracket میں لکھتے ہیں 30 degrees ٹھیک ہے کیونکہ یہ angle بھی 30 کا ہے یہ بھی 30 کا ہے تو اس angle کے opposite یہ side آگئی اس angle کے opposite یہ side آگئی لہذا یہ side اس side کی equal آگئی اب آپ دیکھیں آپ کا مسئلہ بیسیکلی حال ہو چکا ہے کہ یہ دیکھیں سارے blue والی sideیں برابر ہیں تو ہنس بی ڈی اے ڈی کے برابر ہے بی ڈی اے ڈی کے برابر ہے ہنس اب کیا آپ ثابت کر دیں ادھر کی جناب جوالا اے ڈی congruent ہے بی ڈی کے جو کہ congruent ہے ڈی سی کے ٹھیک ہے نا اس سے کیا ثابت ہوا کہ اے ڈی congruent ہے ڈی سی کے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اے ڈی ساری اے ڈی ٹوائس ہے کس چیز کی بی ڈی کی بس آپ کا کام ختم ہو چکا ہے تو آپ کا یہ پروو ہو گیا بلو دیکھ لیں ساری لیندھیں برابر ہیں یہ لیندھ اس کے ایک ہم نے پروو یہ کرنا تھا کہ یہ لیندھ آدھی ہے اس لیندھ کے یا یہ لیندھ دگنی ہے اس لیندھ کے دیکھیں اس لیندھ کے برابر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اس کے ساتھ یہ دگنی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کا جو کہاں کوئسن تھا یہ ختم ہو گیا اب ہم کرتے ہیں question number two اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرائنگل ہو اور اس کا کسی انگل کا آپ بائسیکٹر لیں اور بائسیکٹر جو ہے وہ سامنے والی سائیڈ کا کی تصنیف کریا مجھے نہ وہ لیبل کرنا پڑے گا نہ مشکل ہو جائے گا a b c تو گیون کیا ہے کہ ٹرائنگل a b c کے اندر ٹرائنگل a b c کے اندر ٹرائنگل a b c کے اندر گیون کیا ہے کہ جو a اس کے میں ڈ دی دیتا ہوں a d ہے وہ بلکہ میرا خیال ہے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ a ٹھیک ہے a d لکھ دیتا ہوں a d bisects angle a ٹرائنگل a کو bisect کرتا a and bisects angle a and b d c ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ opposite side کی تصنیف کردے یعنی اس کو بھی bisect کردے angle کا bisectر ادھر sideوں کو بھی bisect کردے تو اس سے کیا ہوگا یہ جو ٹرائنگل ہے اسوسلیز ٹرائنگل ہوگی دوسرے لفظے میں یہ سائٹ اس سائٹ کے برابر ہوگی تو پروف کیا کرنا کہ measurement of a b congruent ہے measurement of a c کے اب دیکھیں automatically bisectر لگانے سے ہمیں بس دو triangles آگئیں ٹھیک ہے لازہ ہمیں اس میں کوئی steps کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اب ہم triangle a b d compare کرتے ہیں triangle a d c مجھے کہنا چاہیے بات ایک ہے لیکن ڈالل تھوڑا سا color کر لیا جائے تاکہ بات کرنا آسان ہو جائے اچھا اب یہ دیکھیں کہ angle one congruent angle two کا یہ given a d congruent ہے a d کے کیونکہ یہ common ہے اور b d congruent ہے d c کے کیونکہ یہ بھی given ہے تو angle side سے یہ اس وقت triangle a b d congruent ہو جاتی ہے triangle a c d کے جس سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ a b congruent ہے a c کے ٹھیک ہے یہ آپ نے پروف کر دیا ہے ہم آپ کو انتہائی ضروری بات بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ triangle angle side 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 angle ٹھیک ہے یہ side side angle یہ ہمیشہ true نہیں ہوتا not always true یہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ ڈی سی بی ڈی کی ایکوال ہے اسی میں ریزن بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان ٹرائنگلز کو کمپیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں صرف یہ پتہ نا کہ ڈی سی بی ڈی کی ایکوال ہے that's it لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے فرض کریں کہ پس یہ question ایسا ہوتا کہ یہ دو سیپرٹ ٹرائنگلز ہوتی ہیں بجائے کہ آپ نے ایک کو اپنے موڈی تصنیف کر کے دو بنائیں فرض کریں کہ دو سیپرٹ ٹرائنگلز ہوتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو ادھر سمجھانے لگا ہوں بلکہ میں تھوڑا سا ٹرائنگل کو ری شیپ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا ذرا پوائنٹ ذرا زیادہ واضح ہو میں نے اس کو دو کر کے بنا دیا یہ اے بلکہ مجھے تھوڑا سا نظر چینج کرنا ہے دیں ذرا اس کو بھی اے پوائنٹ کہہ لیتا ہوں چلو جی مان لیا ہے یہ عیерт اس عیbecueل ہے یہ سائیڈ اس سائیڈ کہہ société یہ سائیڈ اس سائیڈ کہہ ٹ ơi ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو POSBEL ہے ہے اب فرض کریں کہ اس اینگل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس اینگل کی ایکول ہے یہ دو سیپریٹ رائنگلز ہیں تو یہ جو بی ڈی کی لیندھ ہے نا اگر یہاں سینٹر بنا کے اسے گھڑی کی سوئی سمیت کے گھمائیں نا تو این ممکن ہے کہ یہ آپ اس کو ادھر کو گھمائیں نا تو یہ تھوڑا سا اوپر نکل جائے یہاں آ کے یہ دوبارہ اس کو ٹچ کر دے اور پھر ایسے کر کے نکل جائے تو یہ جو بی ڈی ہے نا ممکن ہے ایسے کر کے یہ بی ڈی ایک اور بھی پوائنٹ آ سکتا ہوں اب لیندھ تو اس کیس میں وہی ہے بی ڈی اور ڈی سی لیکن ٹرائنگل سے کونگرنڈ نہ نا ان کے شکل ہی بدل گئی دیکھیں بی ڈی وہی ہے نا یہ وہی بی ڈی ہے نا تو یہ بی ڈی ڈی سی کے ایکول ہے لیکن اب ٹرائنگل تو یہ اس طرح کی رائٹ ٹرائنگل ٹرائنگل لگ رہی اور یہ ایک بالکل مختلف بن گی لہٰذا یہ جو اینگل سائیڈ سائیڈ یا سائیڈ سائیڈ اینگل والا نا یہ ہمیشہ ٹرور نہیں ہوتا اس لیے سوال میں بہتر تھا کہ اگر ہم اٹلیس کے یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ امودی تصنیف کرتا تو پھر ہم اینگل سائیڈ اور اینگل کے کہہ کے نا تو ہم ٹرائنگل سو ایکول کر لیے تھے لیکن یہ اس کیس پہ اس لیے فٹ آ سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ گیون سٹریٹ لائن تھی جس کو ہم نے آدھا کیا یہ جو بی ڈی سی تھی نا یہ گیون سٹریٹ لائن تھی اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ بی ڈی جو ہے نا یہ یہ گھوم کے آگے نہیں جا سکتا جیسے کہ یہاں میں آپ کو کر کے دکھایا ہے اس کیسے میرا یہ پاسچولیٹ فٹ آ گیا ٹھیک ہے لیکن سوال میں اگر بہتر ہوتا کہ وہ بدیا ہوتا نا کہ یہ اینگل نائنٹی کے ہیں تو پھر ہمیں ذرا آسانی ہوتی اینیوئی میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی اس گویسن کو ختم کرتے ہیں می بھی بازوں کی می بھی میری بک میں مس پرنٹ ہو آپ اپنی بکس چیک کریں می بھی آپ کی بکس میں انگلیش پڑھ رہے ہیں اس پر انہوں نے لکھا ہو کہ یہ بیسیکلی بائی سیکٹر یہاں پہ موڈی تصنیف کرتا ہے ان کی نائنٹی کا انگل بناتا ہے بہل چیک کر لی جائے گا یہاں آپ نے ٹیچر سے کنسلٹ کر دی جائے گا یہ چیز تو اس کے ساتھ ہی یہ ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے تھیورم نمبر نائن شروع کریں گے اسلام علیکم